انڈیا کی رسپیکٹ کے اگر دیکھا جائے بیچھے تو اس کی جو بیسک وجہ ہے وجہات باقیوں میں سے انہوں نے وہ چوز کیا ہے جو دنیا کو چاہیے تھا دنیا جو اپریشیٹ کرتی ہے انہوں نے سائنس کو چوز کیا آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے جناب آپ زمین اٹھا کر یہاں سے مہرکہ ہی رشیہ یا یہاں سے امریکہ اٹھا کر اپنا خیتہ نہیں لے کر جا سکتی پڑوسی ہماری یہی رہنے لیکن اگر آپ میرے ساتھ اس ٹاپک پر ہم تسلیم کو نہیں کر لیتے پھر اگر بدل نہیں سکتے تو ہم ان کی کامیابی کو تسلیم کہ انڈیا کو کیوں رسپیکٹ مل رہی ہے دنیا میں یا پھر وہ ایک جگہ کیوں بنا رہا ہے تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی گو فور دا آئے کہ اس کا اس کا میں انیلسیز ایسے کروں گی کہ میں پہلے یہ دیکھوں گی کہ اس کا کرائیٹریہ کیا ہے رسپیکٹ کا یا ایمپورٹنس کا دنیا میں دنیا بھی ایک اگر آپ چھوٹے لیول پہ دیکھیں تو ایک فیملی ہے فیملی سے بعد ایک محلہ شہر ملک اور اس کے بعد دنیا تو ان کا سسٹم تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک جیسا ہی چلتا ہے اب ایک گھر کا فرد ہے جو جو خود کو بہتر کر رہا ہے جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے اور آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیول پہ آکے کر رہا ہے تو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے تو میرے خیال میں انڈیا کی رسپیکٹ کا اگر دیکھا جائے بیچھے تو اس کی جو بیسک جو ہے وجہ ہے جو ہاتھ باقیوں میں سے کیا آئے گا کہ انہوں نے وہ چوز کیا ہے جو دنیا کو چاہیے تھا دنیا جو اپریشیٹ کرتی ہے انہوں نے سائنس کو چوز کیا انہوں نے ایکسٹریمزم کو جتنا ہو سکا انہوں نے پبلک فارم پہ آکر انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیم کرتے ہیں انہوں نے اور نہیں اچھا دیکھیں پرسنل لیول پہ ملکوں کی بہت معاملات چل رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ لیکن آپ کا ایک سٹیٹ نیلیٹیب کیا ہے وہ آپ کا دنیا کو گوش ہو ہوتا ہے تو انہوں نے آ کر جب پبلکلی ہمیشہ آپ دیکھیں ہسٹوریکلی انہوں نے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے ہمیں جہادی تنظیموں سے خطرہ ہے ہم لوگ ایکسٹریمزم کو پرموٹ نہیں کرتے داؤ کے ان کے پاس بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس جو کہ تھوڑے کنٹروورشل تھے چاہے اس کو کشمیر کشمیر کا لے لیں آپ اس میں پنجاب کا لے لیں بہت سارے معاملات لیکن they played it very well کہ انہوں نے آ کر دنیا کے سامنے یہ کہا کہ نہیں this is not us ہم لوگ سائنس کو آگے رکھیں گے ہم نولیج کو آگے رکھیں گے انہوں نے کوشش کیا کہ وہ اپنی وہ والی سائٹ جو ہے دنیا کو وہ دکھائیں اور جو کہ ہے تھی تو دکھائی نا تو comparatively میں دیکھتی ہوں پاکستان نے تو کبھی ایسی کوشش نہیں کی اس کے accordingly تو میں کہتی ہوں کہ پہلے بھی پاکستان کو آپ کی جگہ کے جس جگہ پہ آپ موجود ہیں اس کا اگر فائدہ اٹھا کر آپ نے اہمیت لی ہے جب آپ کو مطلب آپ کے پڑوس میں جب کبھی کسی کو رشیہ کو ضرورت پڑی یا پھر امریکہ کو ضرورت پڑی آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے تو اس معاملے میں آپ کی اہمیت رہی لیکن بہرحال کوشش کبھی نہیں کی پاکستان نے کہ وہ جگہ بنائے اور پھر نہ بنی ہو بات تو وہاں پہ آتی ہے نا تو پاکستان نے میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ان چھتر سالوں میں سائنس ٹیکنالوجی یا پھر ایک اسٹیٹ لیول پہ آ کر بہتر ایمیج آہ نائن الیون کے بعد ہی سہی لیکن ایک وہ بڑا پرومیننٹ سا آ کر ایک آہ ایک اسٹیٹ نیرٹیو رکھنا ہے کہ نہیں جی آہوی سے نو ٹو آہ ایکسٹریمیزم یا پھر آپ اس کو طالبان کے لیے سمجھ لیں نیرٹیو تو ہمارا نیرٹیو ہمیشہ کنفیوز رہا ہے اور انڈیا کا کمپاریٹیو لی نیرٹیو ہمیشہ کلیر رہا ہے سٹیٹ لیول کی بات کرنے کی بات نہیں ہو رہی ادھر بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو کنفیوز ہوں یہاں پہ بھی لیکن سٹیٹ نیرٹیو کافی کلیر رہا ہے اور یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں ان کا وہ کریڈٹ ہے کہ اس کے بعد دنیا نے آج سائنس ٹو رہا کرنا شروع کی اس کے نیرٹیو جو ہے وہ دنیا میں بنتا ہے تو ہمارا مجھے ایک بات بتائیں ابھی آئی فون فیفٹین جو ہے وہ لانچ ہوئے اس کے اندر بیسیکلی جو انہوں نے جی پی ایس سسٹم استعمال کیا ہے وہ بھی بھارت کا نیوک سسٹم جو ہے وہ استعمال کیا گیا ایک تو وہ میڈین انڈیا پروگرام کے تحت بنا ہے پوری دنیا میں جو ایک میسیج گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ اب چائنا ہمیں مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی اب کونسی کنٹری مینوفیکچرنگ کرے گا آئی فون کو بھارت کرے گا آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ چھوٹے سے چھوٹی چیز کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو بھارت کا اب بڑا سٹرونگ نیریٹیو ہے اور اب سے نہیں کافی ٹائم سے یہ ہے کہ اب ہم بھارت کے اندر ہی بنائیں گے اس کو میڈین انڈیا پروگرام کے تحت ہم جو مینوفیکچرنگ کریں گے وہ ہی اپنے ملک کے اندر ہوگی کوئی باہر کا انویسٹر بھی آنا چاہ رہا ہے تو وہ آ کے یہاں پر ہی اس کو مینوفیکچر کریں نہ کہ سنبل کریں اور اس چیز کا ہم نے ریزلٹ یہی دیکھا کہ پوری دنیا میں اس چیز کو تسلیم بھی کیا گیا ہے اور پوری دنیا اس چیز کو اپریشیڈ بھی کرتی ہے بھارت کی آپ کو لگتا ہے کہ یہی چند وہ موٹی وجوہات ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں پھر دنیا بھی ان کی رسپیکٹ کرتی ہے ہم نہ وہ ہمارا وہ سٹانس رائن سٹارٹ سے ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں کہ مینوفیکچرنگ اپنی کنٹری میں بھی کیجئے اپنی کنٹری کے اندر بڑھائی جائے اس میں لگتا ہے کہ بھارت ہم سے کافی سبقت لے گئے دیکھیں جی آپ آئی فون کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھی گئے کہ ورڈ لیول پہ آپ اگر پروڈیکٹس کا جو کنزمشن ہے وہ آئی فون کی اس طرح سے ہے کہ آپ کا ایک نام ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک شہرت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی اگر اس کو کو آ کر پبلیکلی اور یہ چیز بار بار پروپوگٹ کی جاتی ہے کہ اب یہاں پہ منفیکچر ہوگا یا یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اس کے اندر ایک پیہام ہے کہ اب ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہ رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں اب ہم اپنے جو کاروبار ہیں ان کو ترجیح دے رہے ہیں ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت نہیں بلکہ کافی سالوں کی محینت چاہیے ہوتی ہے آپ ایپل کے لیے یا پھر کسی بھی اور کمپنی کے لیے اپنا فیس دینے کے لیے آپ کو بہت محینت کرنی پڑتی ہے انہوں نے وہ محینت کی ہے تو یہ کرادک جاتا ہے اس کے علاوہ لیکن منفیکشنگ میں اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی جو کہ اب کہہ رہے ہیں چائنہ سے مقابلہ میں اس کو تھوڑا سے ڈیفرنٹلی دیکھتی ہوں میرے خیال میں چائنہ بہت زیادہ چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کے ضرورت کے اگر زیادہ 50% چیزیں اگر آپ انڈیا سے لے رہے ہیں اور آپ کی made in sorry چائنہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت ساری اور جگہوں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ایپل is a good face کہ آپ مارکیٹنگ کے لیے لیکن میرے خیال میں اس سے مزید آگے دو قدم چلتے ہوئے انڈیا کو بہت ساری چیزوں میں independent ہونے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کو خود manufacture کرنے کی ضرورت ہے اس کی اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ iphone کا کہیں تو میرے خیال میں ایک strategically ایک اچھا طریقہ ہے دنیا کے سامنے اپنا یہ والا فیس لانے کیلئے کہ آپ ہم پر trust کر سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا یہ ایک psychological factor ہے کہ آپ ایک بہت بڑی company کو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے آپ ان کو intermingle کریں اور ان کو اپنا نام دیں اپنا چہرہ دیں تو دنیا میں ایک بہت وائٹل قسم کا پیغام جاتا ہے کہ we are open and we are we are going to work on this لیکن اگر اس کے تنازل میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ میں نہیں سمجھتی کہ apple تو is a very big name پاکستان کی ترجیحات جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں رہی کاروبار کی آپ جانتے ہیں ہماری جو ترجیحات ہیں وہ جو رہی ہیں اس میں ہم نے بڑا نام کمائے اور یوں بدنام نہ ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا اس میں ہم نے جو ہماری state چاہتی تھی یا جو انہوں نے چاہا زندگی میں یا چھتر سالوں میں وہ میرے کہاں بڑے successful ہی انہوں نے پایا ہے یہ priorities میں کبھی تھا نہیں کہ ہم کبھی زندگی میں apple یا پھر کوئی بھی international company یا پھر کوئی کاروبار یا پھر ہم کوئی ایک چہرہ جو پاکستان کے ایک soft face ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو میڈیا کے ذریعے آپ entertainment کے ذریعے آپ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آپ اس کو introduce کرواتے ہیں دنیا سے کیونکہ دنیا بدل گئی ہوئی ہے نا آج سے پچاس سال پہلے کی دنیا اور تھی آج کی دنیا اور ہے آج آپ کو اپنے آپ کو portrait کرنا پڑتے ہیں ایک طرح سے دنیا کے سامنے اپنا soft image آپ اپنے فنکاروں کے ذریعے کرتے ہیں آپ اپنے culture کے ذریعے کرتے ہیں آپ اپنے سیاحت کے ذریعے کرتے ہیں آپ اپنے چھوٹے کاروبار ہو یہ بڑے کاروبار وہ بڑے لیول پہ آگے تو کاروبار کے ذریعے involve کر کے کرتے ہیں جی ٹوائنٹیوز کے ایک example ہے انڈیا کی اور ایپل کا وہاں پہ manufacture ہونے ایک بڑی example ہے وہاں کی چاند پہ ان کا لینڈ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ جو دنیا میں سب سے scientifically بڑا کام یہ ہے کہ چاند پہ آپ نے لینڈ کر نہیں میرا نہیں خیال دنیا میں سائنس نے بہت کام کی اور ابھی بھی سائنس بہت کام کری اور اس میں انڈیا کہیں بھی نہیں ہے دور دور تک نہیں ہے اگر آپ اس کو میڈیسن کے لیول پہ دیکھیں سائنس کے لیول پہ دیکھیں ریبوٹک میں دیکھیں بہت ساری چیزوں لیکن انہوں نے چوز ہو کیا لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی بہت پرومیننٹ ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ ایک ورلڈ وائیڈ آپ کا ایک ایمیج چلا جاتا ہے کہ اگر آپ چاند پہ گئے ہیں تو this is a very positive آپ میں یہ کنیکٹ اس لیے کروں کہ they are playing very intelligently اگر وہ لوگ لیٹ شامل ہوئے ہیں اس دور میں دنیا کی اس دور میں ترکی کی انہوں نے بہت انٹیلیجنٹلی کھیلا ہے اور انہوں نے اس دیر سے شامل ہونے دور میں بہت سپیڈ بہت تیج رکھی ہے اور وہاں وہاں پہ انہوں نے وہ رکھی ہے سپیڈ جہاں پہ ان کو رکھنی چاہیے تھے and must credit goes to their leadership کہ انہوں نے دنیا کے سامنے اپنا ایمیج بہتر بنانا ملٹی کلچر شو کرنا خود کو اور وہ ہیں بھی بہت سارے رنگ اور آپ اس کے ساتھ فنکاروں کے ذریعے آپ سوفٹ ایمیج اپنا کرتے ہیں سائنس میں آپ وہ چیزیں کرتے ہیں جس میں آپ کا دنیا میں ایک قسم کا آپ کا چیرہ جو ہے وہ بلکل سامنے یہ انڈیا انڈیا is doing this تو وہ سمارٹ کھیل رہے ہیں بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور i wish them best of luck کہ وہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں اور i am very much amazed اور i must appreciate کہ جس طرح سے اور یہ میں نے سارے ان کو critically analyze کر کے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جو سارے آپ یہ جو میں نے آپ کو milestone بتایا ہے نا کہ چاند پہ جانا apple g20 یہ سارے جو آپ کرکٹ کے ذریعے آپ فنکار کے ذریعے اب یہ بڑے خوبصورت چیزیں ہیں بڑے creditful چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں آپ intelligently کر رہے ہیں بھئی دنیا کو اتنی پروانی پڑی کہ وہ آپ کو اگر آپ mbs کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں democracy democracy آپ وہ جمہوریت کا نہیں مانتے ہیں آپ اس کے باوجود حضرت کروا رہے ہیں آپ اٹھتے ہیں اور آپ ایک صحاوی کو ترکی میں جا کر آپ کی اوپر الزام ہے کہ آپ نے ان کو slutter کر دیا اور آپ نے murder کر دیا اس کے باوجود mbs جو ہے دنیا کو پھر کیا چاہئے دنیا کو آپ کا ایک image اور اس کے ساتھ آپ کی وہ ایک آپ ایک image I mean to say it is nothing to do with اتنا آپ باریکی میں نہیں جاتے باریکی میں تب جاتے ہیں جب آپ کو اتنا لینا دینا ہو دنیا میں آپ نے اگر survive کرنا تو کچھ چیزیں آپ کو دوسری اپنا چہرہ بھی show کرنا پڑتا تو انڈیا سیکسسفل ہی کر رہا ہے اور پاکستان نہیں کرے گا میں نہیں سمجھتے ہماری پرالیٹی میں ہے اگر ہماری میں ہوتا تو ہم بھی کر لیتے ہیں میرے خیال میں اور اگر ہو گیا let's suppose کہ آپ چاہتے ہیں اگر آنے والے timing بھی اگر ہی ہم چاہیں گے تو بہت جلدی ہو جائے گا آپ کا زراعت میں آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اگر آپ کو cultural problem ہے اگر آپ نہیں جانا چاہتے ہیں کسی اور بہتر طریقے میں آپ زراعت میں جا سکتے ہیں آپ جوٹے businesses میں جا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سیاحت میں جا سکتے ہیں آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں پاکستان کے پاس اتنے زرائع ہیں اور میں یہ مطلب وہ کوئی بنجر زمین نہیں ہے پاکستان کے لوگوں میں آپ 60% جن کے پاس آپ youth ہے پاکستان میں بہت بہت guts ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا کا اتنا خوبصورت اور بہترین اور آپ کے پاس ایک چھوٹا خطہ ہے اتنی کبادی آپ تھوڑی چیزیں کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو آپ بہت جلدی جلدی انڈیا آپ بہت جلدی دنیا میں بڑے prominent ہو کے نظر آئیں گے لیکن مسئلہ یہ کی priority نہیں ہے مجھے یہ بتائیں جس طریقے سے مطلب چیزوں کو explain کیا لیکن یہاں پہ ایک point میں ضرور اٹھانا چاہوں گا کہ جب medicines کی بات ہوئی اور آپ نے بہت سی چیزوں میں کہا کہ بھارت کام کر رہا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے لیکن بہت سی چیزوں میں بھی ضرورت بھی ہے بھارت کو کہ وہ مزید اس کے اندر جو ہے وہ further مطلب جو ہے وہ کام کرے اور no doubt مطلب ضرورت ہوگی بھی لیکن جب ایک پاکستانی یہ point اٹھاتا ہے اور پوری دنیا یہ دیکھتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ point اٹھایا جا رہا ہے کہ بھارت ٹھیک ہے development کر رہا ہے اچھی بات ہے نظر بھی آ رہی ہے لیکن ابھی بھی مطلب ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے شعبے ہیں جہاں پہ بھارت کو مزید مطلب جو ہے وہ ترقی کرنی چاہیے غلطی سے امارہ اگر کوئی انگلی پاکستان کی طرف اٹھ گئی تو ہم کس کس مورچے پہ پاکستان کو defend کریں گے نہیں میں نہیں سمجھتی پاکستان کو تو ہم پہلے criticize کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا میں ہر بات میں آپ جب میرے سے بات سوال کرتے ہیں تو جب ہم خود کو اتنا criticize کر رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں اب میں آپ کو بتا رہی ہوں علی رضا صاحب میرے میں یہ یہ problems ہیں آپ کو پتا ہے میرے میں یہ یہ problems ہیں لیکن آپ کیا بھی یہ یہ مسئلہ مجھے لگ رہے ہیں اب اٹھا کے آپ میرے موں پہ بھگو بھگو کے اور مارے کہیں تم میں یہ ہے تو ہزار دفعہ بتائے تو بنتا نہیں ہے میں بار بار clear کرتے ہوں اور ہم سب clear کرتے ہیں اتنا دماغ ہمارا کلام کرتا ہے کہ we are standing nowhere ہم کہیں نہیں کھڑے ہم as individual میں بات کر سکتی ہوں ہماری state کا narrative میں آپ کو بتا رہی ہوں میں clearly اپنے اپنے پر criticize کر رہی ہوں اس کے بعد اگر میں ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میرے پڑوسی میں مجھے یہ چیزیں اچھی ہیں اور I'm happy for him اگر اس نے اس چیزوں میں ترقی کی ہے آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے جناب آپ زمین اٹھا کر یہاں سے میں رشیہ یا یہاں سے امریکہ اٹھا کر اپنا خیطہ نہیں لے کر جا سکتی پڑوسی ہماری یہی رہنے لیکن اگر آپ میرے ساتھ اس topic کے بات ہم تسلیم کیوں نہیں کر لیتے پھر اگر بدل نہیں سکتے تو ہم ان کی کامیابی کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں بڑے کھلے دل سے کر رہے ہیں دنیا میں سائنس میں بہت کام ہو رہا ہے تو آپ نے اگر سائنس میں آپ بہت ہی اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے کوئی وہ نہیں ہے سائنس is something like آپ آج میں اور آپ موبائل پر بیٹھے ہیں میں اور آج آپ ایسی پر بیٹھے ہیں آپ دنیا یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے علاوہ ریپورٹکس میں جو آ رہے ہیں جو مطلب آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریولیوشن آ رہی ہے آئے دن آئے دن this is a very مطلب mysterious مطلب mysterically working thing کہ آپ imagine بھی نہیں کر سکتے آپ keep comparing yourself with Pakistan but میرے کہ get over on it Pakistan کے ساتھ اب اگر بار بار کھو کھو کھڑتے رہیں تو دنیا کے اندر pharmacy of the world کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے آپ کی information ہو کی اس چیز کے اندر بھی کہ ابھی بھی دنیا کے اندر جو عدویات ہیں وہ بھارت ہی منوفیکچر کر رہے اور بھارت ہی پوری دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کر رہے ابھی پاکستان میں مجھے 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 جنہوں نے ہارٹ کا آپریشن پاکستان سے بھارت میں جا کے کر رہے پوری دنیا میں اگر pharmacy of the world ہے تو مزید اس کو کتنی اور اس کے اندر ضرورت ہے میں تو یہ سمجھ ہوں کہ جیسی کنٹری کو بیٹ کر نا آپ کو لگتا ہے دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے بھارت میرے خیال سے پیچھ ہے تو دو ہی رہ گئے کل کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اگر پہلے نمبر پہ آگیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم پاکستانی کہیں ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ ہے لیکن مزید تھوڑی امپروومنٹ کی ضرورت ہے نہیں میں اگر آپ میرے ساتھ رشیہ پہ بات کر لیں لیکن دیکھیں نا ہر جگہ پہ بہتری کی امید جو ہیں جو موجود ہوتی ہے اگر میں آپ سے بات کرنے سے پہلے بھی ایک بات کی کہ میں لکھتی ہوں کتاب کہ میں افغانستان سے کتنی بہتر ہو پاکستان اور آپ میری پوری کتاب پہلے میں آپ کو وہ ثابت کر دو گی دنیا میں میرا پتر کیا مقام ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان 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 اور افغانستان دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے نا آپ دنیا بہت بڑی ہے اور آپ کو دروازے تو کھلے رکھنے ہوگی جنا آپ کی کریس برداشت بھی کریں گے اور ہم سنیں گے بھی اچھا جس ہمیشہ رکھیں مطلب آپ نہیں ہو سکتے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت وہ کریں کہ اپنے 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 بھی مجھے کام کی ضرورت ہے تو میں آپ سب سے بڑی دوست ہوں اور اگر میں آپ سب یہ تھی چھوڑ دیں افغانستان کی کرنسی دیکھ لیں صرف کرنسی نہیں افغانستان میں آپ دیکھئے نا جی آپ میری تنخواہ میں تیس ہزار میں خرچہ اس میں کرتی نہیں گھر والوں کو بکھا مارتی ہوں میری بیٹی بیوی رو رہی اور ایک وقت کی روٹی میں اس کو نہیں دے رہی میں نظر نہیں گے عورت کی اوپر اور وہ آپ کی عبادی کا 50% حصہ اور آپ نے اس کو اتنا ابنورمل حق تک آپ نے کیپچر کیا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی خرچہ نہیں ہے اور اتنا زلیل کر اپنی عوام کو رولا کے اور ایک وقت کی روٹی دے کر اس کے بعد اگر سٹیٹمنٹ آئی ہے افغانیوں کو انہوں نے مطلب کہا ہے کہ پاکستان ٹریول سے گریز کریں کیونکہ پاکستان میں ملکی حالات جو ہے وہ اس ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ افغانستان بھی اپنے شہریوں کو کہ پاکستان نہ جائیں انڈیا تو چھوڑ دے نا بھی لیکن آپ ایک بات یاد رہ کہ اگر وہاں پہ پمپا ہے وہاں پہ اپنا جو ہے اکسٹریمزم کا عورت کے اوپر ظلم کا اور طالبان کا تو یہ اپنے خون میں تھا یہ جنگ یہ نفرتے یہ چیز جو ہے کوئی بھی قوم اتنا برباد نہیں کر سکتی کہ آپ سارا کریڈیٹ پاکستان کو دے دیں افغانستان کے ملبا بنے کا جو کچھ کی ہے اس میں پاکستان نہیں کی اور میرے افغانی بھائی اکثر یہ کہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی میں مانتی ہوں لیکن خدا کے واسطے اتنا شرم کریں کہ کچھ تو خرابی آپ ساتھ دیا آپ میرے دوست والی دعزہ اور آپ کی حرقت دوں آپ سارا مجھے دے دے بلیم کہ ہمارا نے اس سے کروایا تھا باقی افغانستان کے اندر عورت دشمنی ہے جو معاشر نورمیلٹی دشمنی ہے وہ ہم نے نہیں پیدا کی ہاں اس کو ساتھ ضرور دیا پاکستان پہ لانتان کریں اگر انہوں نے منع کیا ٹیول کرنے کے لئے تو اس کو پتہ ہے کہ پیچھے تھوڑے سے ہمارے ہمارے اسٹوری کے لئے بھی کچھ پرابلم ہوں ہونی لگتا ابھی تک تو انٹرنیٹ بھی ہم اپنا ٹھیک نہیں کر سکے بڑا مطلب جب کا دیکھیں یہ پروسی ملک میں ہوں گے یہ آپ کی اس ریجن میں بہت ساری جگہ پہ ہوں گے تو پروسی کنٹری کی آپ بات کریں وہاں پر 5G لانچ ہو چکے 5G جو ہے میں 4G کے باوجود بھی جو ہے میں اپنا موبائل یوں یوں مرک ہلا رہا ہوتا ہوں لہور بیٹھے لیکن دیہاتی علاقوں میں تو آپ جانتے ہیں بہت سار علاقے ایسے ہیں جہاں بھی یہ کوریج بھی نہیں ہے لیکن میں اگن ایڈ ایڈ سمتھنگ نورمل ایڈ ریشنل ایڈ کے دیکھیں جہاں پہ آپ نے آپ پاس کی کوئی بھی دنیا کی کمپنی آئی اس کو کاروبار کرنے کے لیے آپ کی دس جگہ پین او سی چاہی ہیں آپ کو تفیٹ کیا جائے گا مافی آپ کی باہر ہیں آپ کی جو بزنس کر رہی ہے بیسی کلی اور وہ اپنے علاوہ کسی کو بزنس بھی نہیں کرنے دے رہی تو یہ جو فائل جی جو ساری ٹیکنالوزی ہے بیسیکلی یہ صدقہ جاریہ نہیں یہ بزنس ہے تو بزنس میں تو آپ کو انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ جان کی تحفوظ کا یقین نہیں ہے مال کی تحفوظ کا یقین نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس دن کب جلا دیا جائے اور کس دن آپ سٹیٹ لیول پر آپ سے بتا مانگا جائے یا سٹیٹ میں کوئی جنرل اٹھے اور اس وقت ہے کہ میں نے کاروبار شروع کرنا ہے آپ کا مطلب کاروبار پیدا کرے اس کے بعد 5G کی کی امید رکھیں ایپل کی رکھیں فیس بک کی رکھیں آپ کسی کو آنے دیں گے اپنے مافی آزمی بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم نکال اور یقین بڑا مزا بھی آیا دیکھنے والے بھی اس کو بہت انجوائے کریں گے دیکھنے والے ویورز کو کہوں گا کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائے گا میڈم کے پوائنٹ آف یو کیسا لگا اور کن کن ٹاپکس پہ آپ مزید سننا چاہتے ہیں مجھے تو کچھ لوگوں نے کومنٹ